سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمن میں اب ہم پندرہ ہجری کے چند واقعات بیان کریں گے پہلا واقعہ تو مرج الروم کا ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فحل کی جنگ سے فارغ ہوئے اور فتح فحل تو میں نے آپ بتا دیا ہے کہ فحل کیسے فتح ہوا تو اس کے بعد حموز جانے کا انہوں نے ارادہ کیا تو اچھا یرموک سے جو لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے تو پھر جماعت اور بڑھ گئی تو انہیں لے کر یہ لوگ جو ہے ذل قلعہ پر اتر آئے حرقل روم کو ان کی نقل و حرکت کی خبر ہوئی تو اس نے توزر بطریق کو ان کی طرف بھیجا وہ مرج دمشق اور اس کے مغرب میں فروکش ہوا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرج الروم اور ان کی جماعت کا قصد کیا موسم سرما ان پر ٹوٹ پڑا اور زخم ان میں پھیلے ہوئے تھے جب وہ مرج الروم میں ان کے لیے آئے تو ان کے آتے ہی شنس رومی بھی توزرہ کے برابر گھڑ سواروں کے ساتھ فروکش ہوا اور ان سے ذرا دور اس نے قیام کیا اور وہ ایکچویلی ان کی اور اہلِ حمس کی حمایت کے لیے آیا تھا تو وہ ایک الہدہ جگہ پر اس نے اپنی فوج رکھی رات ہوئی تو توزرہ جو ہے وہ اس نے جہاں پہ پڑاو ڈالا تھا وہاں سے اس نے کوچ کر لیا اچھا حضرت خالد بن ولی تو توزرہ کے مقابلے پر نکلے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شنس کے مقابلے پر نکلے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ توزرہ دمشق کی طرف کوچھ کر گیا تو حضرت خالد اور حضرت ابو عبیدہ دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ حضرت خالد اس کا تعاقب کرے لہذا حضرت خالد ایک لشکر لے کر اسی رات اس کے پیچھے روانہ ہوئے اچھا ادھر حضرت یزید بن نبی صفیان کو اس کے فعل کے اطلاع مل گئی تھی لہذا انہوں نے توزرہ کا مقابلہ کی اور فریقین میں جنگ شروع ہو گئی دوران جنگ حضرت خالد بھی پہنچ گئے اور انہوں نے دشمن کے پیچھے سے حملے شروع کر دیئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آدمی آگے پیچھے دونوں طرف سے مارے گئے اور انہیں موت کی نیند صلاح دیا گیا اور جو بھاگ گئے ان کے علاوہ اور کوئی نہ بچ سکا مسلمانوں کو بہت سارا مارے غریمت ملا اس میں سواری کے جانور سات و سامان ہتھیار و قبڑے بھی تھے جنہیں حضرت یزید بن نبی صفیان نے اپنے اور حضرت خالد بن ولید کے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا پھر یزید بن نبی صفیان جو ہے وہ دمشق کی طرف لوڑ گئے اور حضرت خالد حضرت ابو عبیدہ کے پاس چلے گئے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے توزرہ کو قتل کیا تھا اسی طرح شمس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کے جانے کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے شنس کا مقابلہ کیا یہ جنگ جو ہے وہ مرج الروم میں ہوئی حضرت ابو عبیدہ نے شنس کی فوج کا سپایہ کیا اور شنس کو قتل بھی کر دیا میدان جنگ رومیوں کی لاشوں سے پٹا پڑا تھا اور وہاں ان کی لاشوں کے سڑنے کی وجہ سے بدبو آ رہی تھی جو بھاگ گئے وہ بج گئے ان کے علاوہ کوئی زندہ نہ بچا پھر فتح حموز کا معاملہ پیش آیا یہ بھی پندرہ ہجرے میں کی بات ہے ابو عثمان کی روایت ہے کہ جب حرقل کو مرج الروم کے باشندوں کی قتل کی قبر ملی تو اس نے امیر حمص کو حمص جانے کا حکم دیا تو اس نے کہا مجھے اطلاع ملی ہے کہ ان عربوں کی غزہ اونٹ کا گوشت اور ان کی شراب اونٹ کا دودھ ہے یہ موسم سرما ہے اس لیے کہ تم ان سے پھر کسی اسی طرح سردی کے موسم میں جنگ کرو اس طرح موسم گرمہ کے آغاز تک ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا جبکہ ان کا کھانا پینا بلکل ختم ہو گیا وہ اپنے لشکر سے رخصت ہو کر رہا آیا اور اس کے حاکم کو بھی حمص بھیجا حضرت ابو عبیدہ بھی حمص پہنچ گئے اور وہاں خیمہ زن ہوئے ان کے بعد حضرت خالد بھی وہاں آ کر مقیم ہو گئے رومی ہر سرد دن میں صبح صویرے ان سے جنگ کرتے تھے مسلمانوں نے وہاں بہت شدید سردی محسوس کی رومیوں نے محاصرے کو دول دے دیا تہا مسلمانوں نے سردی کی شدت پر صبر کیا اور مستقل مزاجی سے جمع رہے اللہ تعالی نے انہیں سبر و استقلال عطا کیا اور موسم سرمہ کی خاتمے پر فتح و نصرت انہی کی تھی دشمن شہر میں اس لیے محصور ہو گیا کہ انہیں یہ توقع تھی کہ موسم سرمہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دے گا اہلِ حمص ایک دوسرے کو محصور رہنے کی ہدایت کرتے رہے وہ کہتے تھے تم لوگ چٹے رہو کیونکہ یہ اکھڑ قوم ہیں جب شدید سردی ان پر اثر کرے گی تو ان کے قدم خود اکھڑ جائیں گے کیونکہ ان کا کھانا پینہ ایسا ہے کہ وہ سردی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تاہم جب اہلِ روم شہر کے اندر واپس لوٹتے تھے تو اپنے سوکس یعنی جرابیں پہننے کے باوجود ان کے پاؤں پھٹ جاتے تھے اور مسلمان بغیر جرابوں کے صرف جوتوں میں تھے مگر ان کی کسی انگلی کو نقصال نہیں پہنچا جب موسم سرمہ ختم ہوا تو رومیوں کے ایک بوڑے شخص نے کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ وہ مسلمانوں سے مسالحت کر لیں مگر انہوں نے کہا ہم کیسے مسالحت کر لیں جبکہ ہماری سلطنت اور شان و شوقت باقی ہے اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی مشترکہ چیز بھی نہیں پھر ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور بولا موسم سرمہ چلا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امید بھی ختم ہو گئی ہے اب تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں وہ بولے برسام کی بیماری کا جو دل و جگر کے درمیان پردے میں سوزش کی بیماری ہے ہم انتظار کر رہے ہیں یہ موسم سرمہ میں دب جاتی ہے اور موسم گرمہ میں آتی ہے وہ بولا یہ قوم ہے جو سب تکالیف برداشت کر لیتی ہے اب اگر تم ان سے صلاح کا اہد و پیمان کر لو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر چیز ہوگی مجھے تو تم یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ تم جو ہے وہ ان کے ساتھ صلاح کر لو اس کے علاوہ کوئی طریقہ مجھے نہیں سجائی دیتا تو وہ بولے یہ بڑھا بھی شٹیا گیا ہے اسے جنگی معاملات کا کوئی خبر نہیں اچھا قبیلہ غسان اور بلقین کے بوڑے اشخاص بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کے صبر و استقلال کا یہ بدلہ دیا کہ اہلِ حمس کے ہاں زلزلہ برپا ہو گیا اس کی صورت یہ ہوئی کہ جب مسلمان ان کے مقابلے کے لیے آئے تو انہوں نے نعرہِ تکبیر بلند کیا اس سے رومیوں کے شہر میں زلزلہ برپا ہو گیا اور ان کی دیواریں پھٹ گئیں تو وہ گھبرا کر اپنے حکام رہلِ رائے کے پاس گئے اور ان سے صلح کرنے کی درخواست کی مگر انہوں نے ان کی ایک نہ مانی کہ مسلمانوں نے دوسری تکبیر کہی تو اس کے بعد بہت سے گھر ان کی دیواریں جو ہیں ان پر اثر ہوا اور پھر وہ گھبرا گئے کہ دیکھو اللہ کا عذاب آ رہا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو لیکن انہوں نے اس کی بھی خبر نہ لی اور اس کے بعد مسلمانوں کو ان کے اندرونی حالات کا تو خیر کچھ پتا نہ چلا لیکن لوگ آپس میں صلح صلح کی آوازیں لگانے لگے آخر کار اہلِ حمس کی مسالحت کو مسلمانوں نے اس شرط پر قبول کر لیا کہ مسلمان رومیوں کے مال کو چھوڑ دیں گے اور ان کی امارتیں بھی چھوڑ دیں گے اور وہاں قیام نہیں کریں گے بلکہ انہیں انہیں لوگوں کی قیام کے لیے چھوڑ دیں گے بعض لوگوں نے دمشقی صلح کے مطابق مسالحت کی کہ ہر جریب کے غلے پر ایک دینار ہو خواب خوشحال ہو یا تنگ دست بعض لوگوں نے بقدر و سات محصول ادا کرنے پر مسالحت کی کہ اگر ان کا مال زیادہ ہو تو محصول زیادہ اور اگر کم ہو تو محصول کم دمشق اور اردن کا صلح نامہ بھی اسی قسم کا تھا حضرت عمر کے پاس فتح کی اطلاع اور مال غنیمت کا پانچمہ حصہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ہاتھ بھیجا گیا انہوں نے حرقل کا حال بھی بتایا کہ اس نے دریا کو عبور کر لیا اور جزیرہ پہنچا ہے اور رہا میں ہے کبھی کہیں ہوتا ہے اور کبھی کہیں حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عمر کے پاس آئے انہوں نے انہیں واپس بھیجا پھر حضرت سعید بن ابی وقاز کے پاس کوفے بھیجا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت ابو عبیدہ کو یہ تحریر کیا تم اپنے شہر میں قیام کرو اور شام کے بہدر اور طاقتور عربوں کو جنگ میں شریک ہونے کی دعوت دو میں بھی انشاءاللہ امدادی فوج بھیجنا ترک نہیں کروں گا اس کے بعد فتح قنصرین پیش آئی ابو عثمان اور جاریہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ نے فتح حمس کے بعد حضرت خالد بن ولید کو قنصرین بھیجا جب وہ شہر کے قریب پہنچے تو رومی سپاہی میناس کی قیادت میں ان کے مقابلے کے لیے آئے میناس حرقل کے بعد روم کا سب سے بڑا سپے سالار تھا فریقین کی جنگ جو ہے وہ شہر کے قریب ہوئی میناس اور اس کے ساتھی بری طرح مارے گئے تمام رومی بھی اس کے ساتھ مارے گئے اور ان میں سے کوئی زندہ نہ بچا اہل علاقہ نے پیغام بھیجا کہ انہیں اہل عرب میں زبردستی جنگ میں لائے گیا ہے وہ اپنی مردی اور خوشی سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے حضرت خالد نے ان کے معذرت قبول کر لی اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جب حضرت عمر کو یہ خبر ملی تو انہوں نے فرمایا خالد نے اپنے آپ یہ حکم دیا اللہ ابو بکر پر رحم کرے وہ مجھ سے زیادہ مردم شناس تھے حضرت عمر نے خلیفہ ہونے کے بعد حضرت خالد اور مسنہ کو معذول کر دیا تھا اور یہ فرمایا تھا میں نے ان کو کسی الزام اور شک و شبے کی بنا پر معذول نہیں کیا ہے بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ان دونوں کو بہت عظیم شخصیت سمجھ لیا تھا اس لئے مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ ان دونوں پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے جب قنصرین کا یہ واقعہ ہوا تو حضرت عمر نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا حضرت خالد بن ولید وہاں سے چل کر خاص شہر قنصرین کی طرف آئے تو اہل شہر قلعہ بند ہو گئے حضرت خالد نے فرمایا اگر تم بادلوں میں بھی ہوگے تو اللہ ہمیں تمہاری طرف اٹھا کر لے جائے گا یا تمہیں ہماری طرف اتار دے گا اس پر وہ اپنے معاملات پر غور کرنے لگے انہوں نے اہل حمص کا حشر یاد کیا تو انہوں نے اہل حمص کی طرح صلاح کرنی چاہی مگر آپ نے صلاح قبول نہیں کی اور شہر کو تباہ کرنے پر اسرار کیا چنانچہ وہ شہر تباہ و برباد کر دیا گیا حضرت خالد بن ولید کی جو معذولی کا واقعہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ تفصیلن میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا لیکن یہاں پر ہم پندرہ ہجری کی چند واقعات ذکر کر رہے ہیں تو اسی لئے ہم ان کو اختصاراں یہاں ذکر کر رہے ہیں اسی طرح جب حمص اور قنصرین ہاتھوں سے نکل گئے تو حرقل کو پیچھے ہٹنا پڑا اس کی پسپائی کی وجہ یہ ہوئی کہ جب حضرت خالد نے میناس کو قتل کر دیا اور اس کے بعد رومیوں کو صفایہ ہوا اور حضرت خالد نے قنصرین کے بیرونی علاقے سے صلاح کر کے انہیں چھوڑ دیا تو عمر بن مالک کوفے کی طرف سے نمودار ہو کر قرقیسیہ کی طرف نکل آئے عبداللہ بن المعتم موصل کی طرف سے آئے اور ولید بن اقباق قبیلہ تغلب اور جزیرے کے عربوں کو لے کر نکلے انہوں نے حرقل کی طرف سے جزیرے کے تمام شہروں کا محاصرہ کر لیا تھا عبل جزیرہ جو حیران رقع نصیبین میں سے تھے جنگ میں شریک ہو گئے تھے مگر جزیرے میں انہوں نے ولید کو چھوڑ دیا تھا تاکہ کوئی پیچھے سے ان پر نہ حملہ کر دے یوں حضرت خالد اور عیاز نے شام کی طرف سے ان کی ناکہ بندی کر دی اور حضرات عمر عبیداللہ نے جزیرے کی طرف سے ان کی ناکہ بندی کی اس سے پہلے اس قسم کی کوئی ناکہ بندی ان کی خلاف ایسی نہیں کی گئی تھی اسلام میں اس قسم کا یہ پہلا واقعہ ہے پھر حضرت خالد جو ہے وہ قنصرین کی طرف لوٹ جائے اور وہاں رہنے لگے ان کی زوجہ محترمہ بھی ان کے پاس آ گئیں جب انہیں معذول کر دیا گیا تو وہ کہنے لگے حضرت عمر نے مجھے شام کا حاکم بنایا پھر مجھے معصول کر دیا حرقل اس کے بعد قسطنطنیہ کی درب روانہ ہوا اس کے روانہ ہونے اور شام چھوڑنے کے سال کے بارے میں اختلاف ہے محمد ابن عساق کہتے ہیں کہ یہ پندرہ ہجری میں ہوا اور سیف کہتے ہیں کہ یہ سولہ ہجری میں ہوا بارحال حرقل نے قسطنطنیہ اس کو اختیار کیا اور شام کو چھوڑ دیا جب حرقل رہا سے نکلا تو اس نے وہاں کے باشندوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا تو وہ بولے ہم بہتر طریقے سے رہتے ہیں انہوں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے اور مسلمانوں دونوں سے الگ ہو گئے سب سے پہلے جس نے انہیں نکلنے پر مجبور کیا وہ زیاد بن حمزلہ تھے جو صحابی تھے اور عمر بن مالک کے مددگار اور قبیلہ عبد بن قسا کے حلیف تھے اس سے پہلے حرقل وہاں سے روانہ ہو کر شمشات آیا پھر اس نے قسطنطنیہ کا رخ کیا حرقل کو راستے میں ایک رومی ملا جو پہلے مسلمانوں کی قید میں تھا پھر وہاں سے بھاگ نکلا تھا حرقل نے پوچھا مجھے اس قوم یعنی مسلمانوں کے حالات کے بارے میں بتاؤ وہ بولا میں آپ کو ان کے حالات اس طرح بتاؤں گا کہ گویا آپ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ دن کے وقت شہ سوار ہیں اور رات کے وقت عبادت گزار ہیں وہ اپنی ریایہ کا مال قیمت دے کر کھاتے ہیں اور جب گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں جو کوئی ان سے جنگ کرتا ہے وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں اس پر حرقل بولا اگر تم مجھ سے سچ بات کہتے ہو تو وہ میرے قدموں کے نیچے کی سرزمین کے ضرور وارث بنیں گے اسی طرح عبادہ اور خالد روایت کرتے ہیں کہ جب کبھی حرقل بیت المقتص کی زیارت کرتا تھا تو شام سے رخصت ہوتے وقت اور روم جاتے ہوئے یہ کہا کرتا تھا کہ اے شام تم پر سلام ہو یہ ایسے رخصت ہونے والے کا سلام ہے جس کی تمنا پوری نہیں ہوئی ہے اور وہ پھر لوٹ کر نہیں آئے گا جب مسلمان حمص کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ دریہ پار کر کے رہا آیا اور وہ وہاں اس وقت تک مقیم رہا جب تک کہ اہلِ کوفہ نمودار ہوئے خنسرین فتح ہوا اور سپہ سالار میناس مارا گیا پھر وہ شمشات چلا گیا جب وہ وہاں سے روم جانے لگا تو ایک ٹیلے پر چڑھ کر شام کے علاقے کی طرف دیکھتا رہا اور پھر یہ کہا کہ اے شام تم پر سلام ہو کہ سلام ایسا کہ اس کے بعد پھر اجتماع نہیں ہوگا اور کوئی رومی تمہاری طرف لوٹ کر نہیں آئے گا سوائے اس کے کہ وہ خوف زدہ ہو یہ حالت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک کہ وہ منحوس لڑکا پیدا ہوگا کاش کہ وہ پیدا نہ ہو کیونکہ اس کا کام بہت شریح ہوگا اور اس کا انجام اہ روم کے لئے بہت تلق ہوگا اسی طرح ابو زہرہ اور عمر بن میمون جو ہے وہ ایک روایت لاتے ہیں کہ جب حرقل شمشات سے روم کے اندر داخل ہونے کے ارادے سے روانہ ہوا تو اس نے شام کی طرف رخ کیا اور کہنے لگا کہ اے شام میں اس سے پہلے تمہیں مسافر کی طرح سلام کرتا تھا مگر آج اے شام میں تمہیں الودائی سلام کرتا ہوں اب تمہاری طرف کبھی کوئی رومی لوٹ کر نہ آئے گا سوائے اس صورت کے کہ وہ خوف زدہ ہو تاں کہ ایک منحوس بچہ پیدا ہوگا کاش کہ وہ پیدا نہ ہوتا یہ کہہ کر وہ روانہ ہو گیا اور قسطنطنیہ پہنچ گیا وہ اسکندریہ اور ترسوس کے درمیان قلے والوں کو بھی اپنے ساتھ لیتا گیا تاکہ مسلمان جو ہے وہ انتاکیہ اور رومی شہروں کے درمیان آباد بستیوں میں سے نہ گزر سکیں اس نے ان قلوں کو ویران کر دیا چنانچہ مسلمانوں کو وہاں کوئی نہیں ملا بلکہ بعض اوقات رومی وہاں پر پوشیدہ ہوتے اور پیچھے رہنے والوں پر حملہ کرتے اس وجہ سے مسلمان بڑی احتیاط سے وہاں رہنے لگے اس کے بعد فتح قیساریہ پیش آئی جب ابو عبیدہ اور خالد فہل سے حمص کی طرف لوٹے تو عمر اور شرحبیل بیسان کی طرف گئے اور ان دونوں نے اسے فتح کر لیا اردن نے ان سے مسالحت کر لیا رومیوں کا لشکر اجنادین بیسان اور غزہ میں اکھٹا ہوا مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن کے منتشر ہونے کا حال تحریر کیا تو حضرت عمر نے یزید بن ابی سفیان کو تحریر فرمایا کہ وہ آدمی بھیج کر ان کی پشت گرف کرے وہ معابیہ کو قیساریہ کی طرف روانہ کریں انہوں نے حضرت عمر کو لکھا کہ وہ ارتبون کا مقابلہ کریں اور علقمہ کو تحریر کیا کہ وہ فیقار کا مقابلہ کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معابیہ بن ابی سفیان کے نام یہ خط تحریر کیا ہم تو سنا کے بعد واضح ہو کہ میں نے تمہیں قیساریہ کا حاکم بنا دیا ہے تم وہاں جاؤ اور ان کے برخلاف اللہ سے مدد مانگو اور اس دعا کا ورد زیادہ کرتے رہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ ربنا وتفتنا ورجاؤنا ومولانا نعم المولا ونعم النسیر اللہ ہی کے ذریعے قوت و احتیاط حاصل ہوتا ہے اللہ ہمارا فروردگار ہے ہمارے بھروسے اور امید کا مرکز ہے وہی ہمارا آقا ہے کیا ہی اچھا مولا اور مددگار ہے دونوں اشخاص وہاں پہنچے جہاں انہیں حکم دیا گیا تھا اور حضرت معابیہ بھی اپنا لشکر لے کر اہل قیساریہ کے پاس پہنچے انہیں شکست دے کر شہر کے اندر محصور کر دیا پھر انہوں نے لشکر کشی کی اور شکست کھائی بلکہ جب کبھی وہ حملہ کرتے تھے شکست کھا کر اپنے قلعے کے اندر واپس چلے جاتے آخری مرتبہ جب وہ اپنے قلعے سے نکلے تو نہائے جوش خروش اور جانساری کے جذبے کے ساتھ جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ میدان جنگ میں ان کے اسی ہزار سپائیوں کی لاشیں گر گئیں اور آخر شکست کھا کر وہ وہاں سے بھاگ گئے انہوں نے فتح کا حال جو ہے مسلمانوں نے فتح کا حال جو ہے وہ خاندان دبیب کے دو افراد کے ذریعے بھیجا اچھا ادھر جو ہے القما بن مجزر یہ بھی روانہ ہوئے تو انہوں نے غزہ کے قریب فقار کا محاصرہ کر لیا وہ خود القما کے قاسد بن کر روانہ ہوئے فقار نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ راستے میں پوشیدہ ہو کر بیٹھ جائے جب وہ گزرے تو انہیں قتل کر دیں القما کو اس بات کی خبر ہو گئی تو انہوں نے کہا میرے ساتھ میرے ہم خیال دوسرے لوگ بھی شریک ہیں انہیں بھی اپنے ساتھ لاؤں گا اس پر اس نے اس آدمی کو پیغام بھیجا تو ان سے کوئی تار رسلہ کیا گیا وہ اس کے پاس سے نکلے اور انہوں نے بھی وہی کہا جو عمر نے ارتبون کے ساتھ کیا تھا جب حضرت عمر کو فتح کی خبر ملی تو انہوں نے مسلمانوں کو جمع کیا اور خوشی کی رات منائی انہوں نے اللہ کی حمد و سنا بیان گی اور فرمایا کہ تمہیں اللہ کی حمد کرنی چاہیے کہ اس نے تمہیں قیساریہ پر فتح دی حضرت معاویہ نے فتح سے پہلے اور فتح کے بعد بھی قیدیوں کو اپنے پاس روکے رکھا آپ فرماتے تھے میخائیل جو سلوک ہمارے قیدیوں کے ساتھ کرے گا وہی سلوک ہم اس کے قیدیوں کے ساتھ کریں گے اس طرح وہ مسلمان قیدیوں کو تکلیف دینے سے باز رہا یہاں تک کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی اسی طرح بی سال بھی فتح ہوا کہ جب حضرت علقمہ غزہ کی طرف متوجہ ہوئے حضرت معاویہ قیساریہ کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت عمر بن حاس ارتبون کی طرف روانہ ہوئے ان کے ساتھ ہر اول دستے پر شرحبیل بن حسنہ تھے انہوں نے اردن کے انتظام کے لیے ابو العور کو اپنا جانشین بنایا اور اپنے لشکر کے دونوں بازوں پر عبداللہ بن عمر اور قبادہ بن تمیم مالکی کو سردار بنایا اس کے بعد انہوں نے اس ارادے سے کوچھ کیا کہ اجنادین کے مقام پر روم کے خلاف سفارائی کریں رومی لشکر اپنے قلوں اور خندقوں میں تھا اور ان کا سپے سالار ارتبون جو رومیوں کا سب سے بڑا سیاست دان بہت ہی مدبر اور چالاک آدمی تھا اس نے رملہ کے مقام پر بہت بڑا لشکر بھیج اکھا تھا اور ایلیا کے مقام پر بھی اس کا لشکر جرار موجود تھا حضرت عمر بن العاس نے حضرت عمر کو یہ تمام اطلاعات بھیج دیں جب ان کے بعد حضرت عمر کا وہ خط آیا تو وہ فرمانے لگے کہ ہم نے روم کے ارتبون کے عرب کے ارتبون سے مقابلہ کرایا ہے تو دیکھو کیا نتیجہ نکلتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شام کے علاقے کے ہر امیر لشکر کے لئے فوجی امداد بھیجا کرتے تھے لہذا جب انہیں یہ خط محصول ہوا کہ رومی لشکر مختلف مقامات پر پہنچا ہوا ہے تو انہوں نے حضرت یزید بن عبی صفیان کو لکھا کہ وہ معابیہ بن عبی صفیان کو سواروں کی فوج کے ساتھ قیساریہ بھیجے اور خود معابیہ کو تحریر فرمایا کہ انہیں اہل قیساریہ سے جنگ کرنے کے لئے امیر مقرر کیا گیا ہے تاکہ وہ انہیں حضرت عمر بن العاز کے خلاف مقابلہ کرنے سے روکے حضرت عمر نے القمہ بن حکیم الفراسی اور مصروق بن فلان العقی کو اہل ایلیہ کے برخلاف جنگ کرنے کے لئے مقرر کیا تھا اس لئے وہ اہل ایلیہ کے مقابلے کے لئے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر آپ حکمت عملی دیکھیں تو انہوں نے ان تمام لوگوں کو جو اس لشکر کی مدد کر سکتے تھے انہیں خود جنگوں میں مشغول کر دیا تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو مین پوائنٹ تھا جہاں جنگ ہونی تھی اور جہاں پہ بند توڑ کر پھر رومیوں کے لشکر کو شکست فاش دینی تھی وہ چیزیں وہ مرحلے ذرا آسان ہو گئے کیونکہ کمک کے اور دوسری فوجوں کے آنے کے تمام رستے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف فوجوں کے ذریعے بند کرا دیئے اچھا پھر سات ہی سات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور معاملہ یہ بھی کیا کہ جتنے جرنیل تھے ان کو مسلسل پیچھے سے فوجی کمک آتی رہی تو جب حضرت عمر بن عاز کو لگاتار فوجی امداد ملی تو انہوں نے محمد بن عمر کو القمع اور مسروب کی مدد کے لیے اور عمار بن عمر بن عمیہ دمری کو ابو عیوب کی مدد کے لیے بھیجا اور خود عمر بن عاز اجنادین میں مقیم ہوئے اور ارتبون سے کوئی معاملہ تین نہیں کر سکے اور نہ وہ قاسدوں کے ذریعے مراسلت کرنے سے مطمئن ہوئے وہ خود قاسد کے حیثیت سے اس کے پاس گئے اس سے اپنا پیغام پہنچائے اور اس سے گفتگو کی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس کے قلوں کا بغور مشاہدہ کیا اور جو وہ چاہتے تھے وہ تمام باتیں معلوم کی ارتبون جو ہے اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ خدا کی قسم یہ عمر ہے یا وہ شخص ہے جس کی رائے پر عمر عمل کرتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر تو نہیں کیا تھا کہ میں عمر بن عاز ہوں بہرحال اس نے جو ہے یہ سوچا کہ میں انہیں قتل کر کے اپنی قوم کے لیے ایک بڑا کارنامہ کیونہ انجام دے دوں پھر اس نے محافظ کو بلایا اور ان کے قتل کے بارے میں پوشیدہ طور پر یہ بات کہی تم یہاں سے نکرکل فلا مقام پر کھڑے ہو جاؤ جب یہ شخص تمہارے پاس سے گزرے تو تمہیں سے قتل کر دینا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات سمجھ گئے کہ اس کی نیت میں کچھ فطور آ گیا ہے آپ کی اور ہماری گفت و شنید ہو گئی حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ کی اور ہماری گفت و شنید اب قتل ہو گئی ہے آپ کی باتوں کا مجھ پر بڑا گہرہ اثر ہوا ہے میں ان دس آدمیوں میں سے ایک ہوں جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس حاکم کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ ہم اس کی امداد کریں اور اسے مشورہ دے جو آپ نے میرے سامنے پیش کی ہیں تو سمجھ لو کہ امید نے اور اہل لشکر نے وہ باتیں منظور کر لی اور اگر انہوں نے وہ باتیں منظور نہیں کی تو آپ انہیں باحفاظت ان کے ٹھکانے پر پہنچا دیں گے اس وقت آپ کو اپنے معاملے کا اختیار ہوگا ارتبون نے یہ بات مان لی اور ایک اور آدمی کو بلا کر چپکے سے کہا کہ وہ فلا آدمی کے پاس جائے اور اسے میرے پاس بھیج گئے اس طرح وہ آدمی اس کے پاس لوٹ آیا پھر اس نے حضرت عمر سے کہا آپ جا کر اپنے ساتھیوں کو لے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات کی کہ وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے اس کو یہ بات یقین ہو گیا کہ اس آدمی کو مارنا میرے حق میں جو ہے وہ اچھا نہیں ہے اس کو چھوڑنا میرے حق میں اچھا ہے تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اس کے ساتھ بھی ایک چال چلی جو ایک جنگی حکمت عملی تھی اور اس کی وجہ سے وہ سدان بن کر سامنے آئے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا عمر بن عالعاص اس شخص ارتبون پر غالب آئے اللہ عمر کا بھلا کرے اس کے بعد حضرت عمر نے اس کا مقابلہ کیا انہیں اس کی تمام راست کی باتیں معلوم ہو گئی تھی لہذا جنگ شروع ہوئی اور اجنادین کے مقام پر شدید جنگ ہوئی جیسا کی یرموک کی جنگ تھی جو کہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پہ اگلے درس میں پیش کروں گا اتنی گھمسان کی لڑائی تھی کہ مقتولوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی آخر کار ارتبون اپنے لشکر کو لے کر بھاگا اور ایلیا جا کر اس نے پناہ دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجنادین میں فروکش رہے جب ارتبون ایلیا پہنچا تو مسلمانوں نے اس کے لئے راستہ کھول دیا یہاں تک کہ وہ شہر کے اندر داخل ہو گیا جس نے مسلمانوں کو اجنادین بھیجوا دیا چنانچہ القما مسروخ محمد بن عمر اور ابو ایوب حضرت عمر بن العاص کے پاس اجنادین پہنچ گئے ارتبون نے حضرت عمر بن العاص کی طرف یہ خط بھیجا کہ آپ میرے دوست اور میرے مشابہ اور ہمپلہ ہیں آپ کی اپنی فوج میں سیاست دانی کے لحاظ سے وہی حیثیت ہے جو میری اپنی قوم میں ہیں خدا کی قسم آپ اجنادین کے بعد فلسطین کا کوئی حصہ بھی فتح نہیں کر سکیں گے آپ لوٹ جائیں اور کسی قسم کا گھمنڈ نہ کریں ورنہ آپ کا بھی حشر وہی ہوگا جو آپ سے پہلے آنے والوں کا ہوا تھا اور ہم آپ کو شکست دیں گے حضرت عمر نے ایک آدمی کو بلایا جو رومی زبان جانتا تھا اسے ارتبون کے پاس بھیجا اور فرمایا تم انجان اور نواقف بنے رہنا اور جو وہ کہے اسے غور سے سننا اور اس کے بعد آ کر مجھے ساری بات بتانا اس کے بعد انہوں نے ارتبون کو یہ لکھا آپ کا خط مجھے موصول ہوا آپ اپنی قوم میں میرے ہمپلہ اور نظیر ہیں آپ جان بوجھ کر میری فضیلت سے نواقف بنے ہوئے ہیں ورنہ آپ کو اس بات کا بخطوبی علم ہے کہ میں اس ملک کا فاتح ہوں آپ فلاں تین وزراء کو بلوائیے اور ان کے سامنے میرا خط پڑھ کر سنائیے اور وہ میرے اور آپ کے درمیان کی خط و کتابت پر غور کریں گے اور یہ جو قاسد بھیجا تھا حضرت عمر بن العاص نے اس کو رومی زبان آتی تھی لیکن اس سے کہا کہ دیکھو تم ایسے انجان ملے رہنا کہ تم عرب ہو رومی زبان نہیں جان جان اور پھر ساتھ ہی ساتھ حضرت عمر نے اس کو یہ لکھا ارتبون کو کہ فلاں فلاں تین وزراء کو بلا کے ان سے بات کرنا اب وہ تو اس قاسد کے سامنے رومی زبان میں بات کریں گے یہ سمجھ کے کہ اس قاسد کو رومی زبان نہیں آتی اور اس قاسد سے کہا تم ان کی باتیں سنتے رہنا بولنا کچھ نہیں اور پھر آ کے مجھے خبر کرنا کہ وہ بات کیا کرتے ہیں تو یہ انہوں نے ایک اور سیاسی اور جنگی حکمت عملی کا مہا پر ثبوت دیا بارال قاسد یہ خط لے کر حضب ہدایت روانہ ہوا جب وہ ارتبون کے پاس آیا تو اس نے لوگوں کے سامنے وہ خط پڑھایا اس نے وہ خط پڑھوایا تو سب ہنسنے لگے اور تعجب کرنے لگے اور وہ ارتبون سے مخاطب ہو کر کہنے لگے تمہیں کہاں سے یہ معلوم ہوا کہ وہ اس علاقے کا فاتح نہیں ہے وہ بولا اس علاقے کا مالک وہ شخص ہے واپس آیا اس وقت انہیں پتا چلا کہ وہ حضرت عمر بن الخطاب ہیں انہوں نے حضرت عمر کو امداد کے لیے خط لکھا اور یہ تحریر کیا میں بہت سخت جنگ لڑا ہوں تاہم میں نے ملک کو آپ کے لیے تیار کر دیا ہے آگے جیسے آپ کی رائے ہو تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ خط پہنچا تو انہیں یقین ہو گیا کہ عمر بن العاص نے یہ بات پورے علم کے بعد لکھی ہے پھر انہوں نے اپنے سفر کا اعلان کیا اور روانہ ہو گئے اور آپ نے جابیہ کے مقام پر خیام کیا تو اب رومیوں نے جب یہ خط پڑھا اور یہ بات ان کی کتابوں میں بھی موجود تھی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے ہاتھ سے یہ تمام علاقے فتح ہوں گے اس لیے لوگوں نے ارتبون کا مذاق بھی اڑایا اور اس پر ہسے بھی کہ تم کیسے کہتے ہو جبکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر اس جگہ پر فاتح ہوں گے تو حضرت عمر بن العاص نے حضرت عمر کو لکھا کہ میں نے آپ کے لیے تمام راستہ صاف کر دیا ہے اب آپ یہاں تشریف لائیے اور اب آپ وہ کردار ادا کیجئے جو آپ کے لائق ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب یہ خط پہنچا تو انہوں نے شام کی طرف کل چار مرتبہ وہ روانہ ہوئے تھے بہرحال حضرت عمر شام کی طرف کل چار مرتبہ روانہ ہوئے تھے تو پہلی مرتبہ آپ گھوڑے پر سوار تھے دوسری مرتبہ اونٹ پر تیسری مرتبہ روانہ ہوئے مگر تعالی عن کی وبا کی وجہ سے لوٹ آئے چوتھی مرتبہ گدے پر سوار ہو کر وہاں داخل ہوئے حضرت عمر نے روانہ ہونے سے پہلے مدینے میں اپنے جانشین مقرر فرمایا اس کے بعد آپ روانہ ہوئے آپ نے اپنی روانگی کی اطلاع تمام سپہ سالاروں کو دے دی تھی کہ وہ جابیہ کے مقام پر آپ سے آکے مرے آپ نے دن بھی مقرر کر دیا اور یہ بھی ہدایت کی تھی کہ تمام سپہ سالار اپنے جانشین مقرر کر کے آئے چنانچہ جابیہ کے مقام پر سب پہنچے سب سے پہلے یزید بن ابی سفیان نے آپ سے ملاقات کی پھر حضرت ابو عبیدہ آئے پھر حضرت خالد آئے وہ گھوڑوں پر سوار اور ریشم اور قیمتی لباس میں ملبوس تھے آپ اترے اور پتھر لے کر ان کی طرف پھیکتے ہوئے فرمانے لگے کتنی جلدی تم لوگوں نے اپنے لباس تبدیل کر لیے اور ان لباسوں میں میرا استقبال کرتے ہو تم دو سال کے اندر شکم سیر ہو گئے اور اپنے آپے سے باہر ہو گئے خدا کی قسم اگر تم دو سو سال کے بعد بھی یہ کام کرتے تو تمہارے بجائے میں دوسروں کو مقرر کرتے وہ بولے ہم ہتھیاروں سے بھی مسلح ہیں آپ نے فرمایا تو پھر یہ بات درست ہے اس کے بعد آپ جابیہ میں داخل ہوئے اس وقت حضرت عمر بن العاس اور شرحبیل اجنادین میں تھے انہوں نے اپنا مقام نہیں چھوڑا انشاءاللہ تعالی پھر فتح بیت المقدس اور پھر دیگر حالات اور واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابَ